اسلام علیکم سٹوڈنٹس ان تمام ایٹمز کا اپنا اپنا ماس ہوتا ہے اور جب ان تمام ایٹمز کے ماسز کا ہم ایک ایوریج ماس ایکارڈنگ ٹو دیئر اکرنس ان کی موجودگی کے لحاظ سے ان کے ایٹومک ماسز کو ان کے ماس نمبرز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو جو ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ایٹومک ماس کہلاتا ہے یہ آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گا نہیں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر آپ کے لئے کچھ ایگزیمپلز بلائی ہیں جیسے کہ سب سے پہلا ایٹم جو ہم یہاں پر بلڈ کرنے والے ہیں وہ ہے ہائیڈروجن کا ایٹم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن کی جو پہچان ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن میں ہوتا ہے ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون ابھی جو ایک الیکٹرون اور ایک پروٹون ہے ہمارا اس نے بنایا دنیا کا سب سے سمپلیسٹ ایٹم جس کا ماس نمبر ہے اور یہ ہی اس کا ماس نمبر بھی ہے ہمارے اس ہائیڈروجن کے اوپر چارج کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ ہمارے اس ہائیڈروجن ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے پروٹون ہیں اتنے ہی اس میں الیکٹرون موجود ہیں اگر میں اس میں سے ایک الیکٹرون نکال دیتا ہوں تو اب میرے ہائیڈروجن ایٹم کے اوپر چارج آجائے گا پلس ون اور اگر فرض کیجئے کہ میں اپنے اس ہائیڈروجن ایٹم میں دو الیکٹرون ڈال دیتا ہوں تو اب اس کے اوپر چارج آ جائے گا مائنس ون خیر اس کو ہم نیوٹرل ہی رہنے دیتے ہیں اگر نیوٹرل ہائیڈروجن ایٹم میں ہم ایک اور ایک نیوٹرون ڈال دیں تو اب اس کا ماس نمبر کیا ہو جائے گا اب اس کا ماس نمبر ہو جائے گا 2 کیوں کیونکہ پروٹون پلس نیوٹرون is equal to ماس نمبر تو آپ یہ دیکھو ہماری اس دنیا میں دو طرح کے ہائیڈروجن ایٹم ابھی تک آپ نے دیکھ لیے ایک ہائیڈروجن ایٹم وہ ہے جس کے اندر صرف ایک پروٹون ہوتا ہے دوسرا ہائیڈروجن وہ ہے جس میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے اور تیسرا ہائیڈروجن ایٹم ایسا پایا جاتا ہے کہ جس میں دو پروٹونز ایک پروٹون ہوتا ہے اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں اور اس کا ماس نمبر کیا ہوتا ہے اس کا ماس نمبر ہوتا ہے 3 اور جیسے ہی ہائیڈوجن ایٹم کا ماس نمبر 3 ہوتا ہے وہ ہائیڈوجن ایٹم بن جاتا ہے انسٹیبل اب یہ سٹیبل کیا ہے انسٹیبل کیا ہے یہ چپٹر نمبر 2 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر ہم دوسرے ٹیب میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہائیڈوجن ایٹم آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنا پروٹون ہوتا ہے پروٹون کس سے ظاہر کیا آپ نے پروٹون کو آپ نے پنکش اورنج کلر سے ظاہر کیا ہے اور نیوٹرون کو آپ نے وائٹش گری میں ظاہر کیا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک پروٹون موجود ہے تو اس کا ماس نمبر کیا بتا رہے ہیں اس کا ماس نمبر بتا رہے ہیں اور ایسا ہائیڈوجن ایٹم جس کے اندر صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اور اس میں کیا موجود نہیں ہوتا نیوٹرون موجود نہیں ہوتا یہ ہماری دنیا میں پائے جاتا ہے 99.9885% اور اس کا سمبل ہوتا ہے H11 جیسے ہی ہم اس کے اندر ایک نیوٹرون ایٹ کرتے ہیں تو اس کا ماس نمبر کیا ہو گیا اس کا ماس نمبر ہو گیا 2 کیونکہ ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون یہ دنیا میں کتنے پرسنٹ پائے جاتا ہے یہ دنیا میں پائے جاتا ہے 0.0115% پائے جاتا ہے similarly اگر میں اس میں ایک اور نیوٹرون دال دوں تو اب یہ انسٹیبل ہو گیا ہائیڈوجن اور دنیا میں اس ہائیڈوجن کے کیا پائے جاتے ہیں دنیا میں اس ہائیڈوجن کے پائے جاتے ہیں صرف اور صرف traces atomic number 1 mass number 3 تو آپ دیکھ لو symbol change ہوگا ابھی atomic number 1 mass number 2 percentage 0.015 atomic number 1 mass number 1 percentage 99.98% تو یہ تینوں کے تینوں hydrogen کے isotopes hydrogen کا isotope number 1 hydrogen کا isotope number 2 hydrogen کا isotope number 3 اب آپ خود بتائیے کیا میں hydrogen کا atomic mass 3 represent کروں express کروں select کروں یا hydrogen کا isotope hydrogen کے mass number 2 والے isotope کے mass کو میں atomic mass کہہ دوں یا اس hydrogen کے mass کو میں کہوں جو سب سے زیادہ پائے جاتا ہے اگر میں hydrogen کا mass 1 کہتا ہوں یا 2 کہتا ہوں یا 3 کہتا ہوں تو یہ تینوں isotopes کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے لینا ہوگا ان تمام isotopes کی percentage کی لحاظ سے average اور جو answer آئے گا وہ کہلائے گا atomic mass of hydrogen جو hydrogen کے ہر طرح کے atom کو represent کرتا ہوگا اور ہمارے hydrogen کا atomic mass کیا ہے ہمارے hydrogen کا atomic mass ہے 1.00783 اس کی ایک اور example لیتے ہیں ہم lithium سے قدرتی طور پہ جو lithium پائے جاتا ہے اس lithium کا mass number اس lithium کے اندر ہوتے ہیں 3 protons اور 4 neutrons 3 protons and 4 neutrons data کو ہم یہاں پہ word پہ note کر لیتے ہیں اور اس طرح کے لیتے ہیں کی percentage کتنی ہے 92.41% اور یہاں پر ہم یہ بھی لگ دیتے ہیں کہ percentage 92.41% ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے اندر ایک neutron or add کرتے ہیں جیسے ہی ایک neutron اور گیا یہ unstable ہو گیا اس کا mass number 8 ہو گیا symbol کیا ہو گیا li38 لیکن اس والے isotope کو ہم کیوں select نہیں کریں گے کیونکہ دنیا میں یہ پایا ہی نہیں جاتا یعنی کہ 0% چلیں ایک اور دال کے دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں پایا جاتا ایک اور neutron add کرتے ہیں یہ بھی نہیں پایا جاتا اور ایک اور neutron add کرتے ہیں یہ بھی نہیں پایا جاتا تو جتنے بھی ہمارے additional neutrons تھے ان سب کو ہم باہر نکال رہے ہیں اب یہ اس کے قدرتی neutron ہے اب ہم اس میں سے ایک neutron اس کا اپنا بھی نکالتے ہیں تو lithium کیا ہوا lithium بنا ایسا جس کے پاس proton ہے 3 neutron ہے 3 یہ نوٹ کرتے ہیں number 2 lithium proton 3 neutron 3 اور اس کی percentage کتنی پائے جاتی ہے یہ دنیا میں پائے جاتا ہے 7.59% تو یہاں پہ لکھ دیا 7.59% اگر میں ان دونوں کو پلس کروں بیٹا تو یہ percentage بن جائے گی پوری 100% یعنی کہ ہماری اس دنیا میں دو طرح کے lithium پائے جاتے ہیں پہلے lithium وہ پائے جاتا ہے جس کا mass number ہوتا ہے 7 اور اس کی percentage ہوتی ہے 92 point 41% اور دوسرا lithium وہ پائے جاتا ہے کہ جس کا mass number ہوتا ہے 6 یعنی جس کے proton اور neutron کا سام ہوتا ہے 6 اور وہ ہماری دنیا میں پائے جاتا ہے 7 point 5 9 percent اب اگر آپ خود سوچیں میں پوری دنیا میں موجود lithium کے mass کو کہ آج سے lithium کا mass atomic mass ہوگا 7 تو what about the atoms of lithium having mass 6 اور اگر میں یہ کہ آج سے پوری دنیا میں lithium کا جو mass ہے وہ مانا جائے 6 تو پھر ان lithium کے isotopes کا کیا ہوگا جن کا mass کتنا ہے 7 ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کا mass 7 ہے اس کو اس کی پرسنٹیج سے multiply کروا دیے جائے یا ہم open کر لیتے ہیں calculator here we have the calculator تو اب ہم کیا کریں گے lithium کا mass ہے 7 اس 7 کو multiply کر ویں 92 point 41 percent سے تو ہمارے پاس کیا answer آیا 6 point 46 87 6 point 46 87 یعنی کہ ہم lithium کا وہ isotope جس کا mass 7 ہے وہ پورا 7 نہیں لیں بلکہ اس 7 کا لیں 92 percent that is 6 point 46 87 اور وہ lithium کا atom جس کا mass 6 ہے اس کو multiply کروائیں گے اس کی percentage سے that is 7 point 59 percent تو ہمارے پاس answer کیا آیا ہمارے پاس answer آیا 0 point 45 54 تو یہاں پر نوٹ کر لیتے 0 point 45 54 یعنی کہ lithium کا وہ atom جس کا mass 6 ہے اس mass کا صرف لیں 7 point 59 percent that will be 0 point 45 54 اور اب ہم ان دونوں masses کو کر لیں sum اور جب ہم ان دونوں masses کو sum کر لیں تو جو value آئے گی وہ کہلائے atomic mass of lithium کیونکہ اس میں lithium کے ان isotopes کا mass بھی شامل ہے جن کا mass 7 ہے اور اس میں ان کی value بھی شامل ہے جس کا mass 6 اور کیا ہمارے پس جو value لکھی بھی دیکھو گے وہ لگ بھگ یہ آئے گی اور اس کا جو unit ہوتا ہے amu that is atomic mass unit i hope کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا یہاں پر ہم ایک اور example دیتے ہیں ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں oxygen naturally دنیا میں پائے جانے والی oxygen ہوتی ہے پائے جاتی ہے 99 757 percent ٹھیک ہے یعنی کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں oxygen proton 8 neutron 8 mass number 16 اور percentage کتنی ہے 99 point 757 757 ٹھیک ہے let's see کوئی اور اس کا isotope ہے کے نہیں ہم اس میں ایک proton ڈال دیتے ہیں ہاں بھئی ایسا ایسا oxygen جس کا mass number 17 ہوتا ہے وہ دنیا میں پائے جاتا ہے 0.038 percent تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کتنا percent ہے 0.038 percent یہاں پہ بھی percentage کا sign لگا دیتے ہیں اب آتے ہیں کیا تھا اس کی composition کیا ہے oxygen کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں 8 protons ہوتے ہیں neutron اس میں ایک زیادہ ہے 9 ہے تو اس کا mass number کیا ہو گیا اس کا mass number کہلائے گا 70 اگر ان دونوں کو میں plus کر لیتا ہوں 99 point 757 plus 0 point 038 تو میرے پاس answer کتنا آیا 99 7 95 ابھی بھی ایک آت آئیزوٹوپ رہتا ہے جب تک 100% نہیں ہو جاتا تب تک سارا آئیزوٹوپ ختم نہیں ہوتے تو یہ کون سا oxygen ہو گیا 18 جس کی percentage ہے 0.205 0.205 یہاں ہم لکھ دیتے ہیں percentage ہے 0.205 percent oxygen ہونے کے لئے proton 8 ہی چاہیے ہوتے ہیں یہاں پر neutron بڑھ گئے اور neutron کتنے ہو گئے 10 ہو گئے تو اس کا mass number جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گیا ہے بڑھ کر 18 اور اب اس percentage کو ہم plus کر لیتے ہیں اس calculator میں 0.0 sorry 0.205 اور result دیکھتے ہیں کتنا آیا 100% یعنی کہ اب oxygen کا دنیا میں کوئی اور isotope نہیں ہو سکتا چیک کر لیتے ہیں ایک اور neutron بڑھ آیا unstable ہو گیا لیکن ایسا کوئی isotope نہیں پایا جاتا ایک اور neutron بڑھ لیکن ایسا بھی کوئی isotope دنیا میں نہیں پایا جاتا اگر پایا جاتا ہوتا تو یہاں پر اس کی percentage لکھی ہوئی آ رہی ہوتی let's check let's calculate the atomic mass of oxygen کہ oxygen کا atomic mass کیا ہوگا clear it 99 .99 757 multiply کر واد 16 سے کتنا آیا 15.96 تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 15.96 دوسری value check کرتے ہیں کیا آیا ہے 0.038 percent آ sorry 17 multiply by 0.038 percent and result is 0.006 46 0.006 46 next ہمارے پاس کیا ہے 18 multiply by 0.205 percent 0.0369 0.0369 0.0369 enter अब अब हम तमाम values को plus कर लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा atomic mass of oxygen अजिएगे और अजिएगे 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 हमारे पास 15.96 plus 0.006 4 plus 0.036 plus तो क्या आया 16.00 2.4 AMU is the atomic mass of oxygen ठीक है तो बिटा ये तरीका होता है atomic mass calculate करने का किसी भी element का उसके isotopes के दिये हुए data के मताबिक तो I hope के आपको समझ में आया होगा और आपने जो isotopes की definition sorry atomic mass की definition है वो आपने copy कर लेनी है notes में से और साथ-साथ यहाँ पर in numerical को भी आपने copy कर लेना है अपनी chemistry की note copy elements by given data यह question है इसका exam में आता है अक्सर four marks के लिए आता है अब नए scheme जो होगी यह data हो गया उपर वाला और यह हो गया इसका solution similarly यह हो गया हमारे पास अगले वाले का data चीक data इस तरह से आता है बिटा सिर्फ मैंने तो बहुत detail data दिया है exam में जिस तरह से आता है सवाल को मैं उस तरह से convert कर रहू ताकि आपके लिए असानी हो जाए oxygen mass number 18 oxygen mass number 17 mass number 16 यह data हो गया और यह हो गया इसका solution I hope कि आपको आज का lecture समझ में आया होगा voice की problem दूर करने कोशिश की है लेकिन जब mic की आप value बढ़ाते हो तो उसमें फिर जो शोर है वो बढ़ जाता है और अगर आपको अवास के लिए चाहिए noise कम चाहिए तो फिर आपको उसकी settings में कम करना होगा I hope कि आपके lecture समझ में होगा कोई सवाल हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं आपके comments पूरे दुनिया पढ़ती है जिसे अंदाजा होता है कि आपके सोच के मालक है similarly online classes जब होंगी तो उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं questions regarding the topic अल्ला हाफिस